نمستے پیارے دوستوں تتھا ویدیارتھیوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارگنائزنگ کیا ہوتا ہے ارگنائزنگ منیجمنٹ کا ایک حصہ ہے تتھا منیجمنٹ کا ایک مکھے کام ہے ارگنائزنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں باندھ دینا تتھا ہر ایک ڈویزن آف ورک کرنے کے بعد جو بھی ہم نے وقتی لگایا ہے وہ اس میں سپیشلائز ہو جس سے کہ کوئی بھی کام ہے بینا روکے سلطہ رہے تتھا اس میں کچھ کوالٹی ہو دیکھئے ہم نے جب یوجنا بنا لی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو اس کام کو پریکٹیکل روپ کرنے کے لیے ہمیں ارگنائزن بنانا بھی بہت عوشق ہے مان لیجیے میں نے یوجنا بنا لی اپنی یا بیچنے کے لیے ایک بیلڈنگ بنانا سپورس میں نے اس کو سیل کہنا ہے تو پہلی جو یوجنا بنے گی تو میگ دا بیلڈنگ کیا بننا ہے بیلڈنگ بننی ہے کیسے بننی ہے کب بننی ہے کون بنائے گا کیوں بنائے گا کہاں بنائے گا تو یہ جو بیلڈنگ ہے اس کی ہم نے پوری یوجنا بنا دی کہ کہاں سے ہمیں دھن آئے گا کیسے اس کو بنائیں گے اب جب اس کی یوجنا بن گئی ہے تو اس حساب سے ارگنائزن کرنا بھی بہت عوشق ہے ارگنائزنگ جو فنکشن ہے اس کو بھی استعمال کرنا عوشق ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے ڈویزن آف ورک کریں گے دیکھیں گے کون کون سے بھکتی ہیں جو اس میں ایکسپورٹ ہیں سب سے پہلے آرکیٹیکٹ آتا ہے جو اس کا ڈیزائن بناتا ہے تو ہم نے فکس کر لیا کہ دس آرکیٹیکٹ لگیں گے جو اس کا ڈیزائن بنائیں گے تو جو مستری ہے بیلڈر وہ بیس لگائیں گے ہم کارپینٹر دس لگائیں گے ورکر جو کام کریں گے وہ چار سو لگائیں گے اس کے علاوہ اگر بجلی کا کام ہے تو جو بجلی کا کام جانتے ہیں تو ان کو بھی ہم لگا سکتے ہیں ایسی انہیں جو ڈیزائنر ہیں ان کو ہم لگا سکتے ہیں تو یہ ڈویزن آف ورک ہوتا ہی جائے گا تو ہر ایک اپوائنٹمنٹ اس سے سابس کی جائے گی ان کو ادھکار دیے جائیں گے ڈیلیگیشن آف آتھورٹی ہوگی عمالی جو سیل کرنا ہے بیلڈنگ کو تو ایک مارکٹنگ ڈیپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا جائے گا اس میں منیجر ہوں گے مانلی جی ہم نے دس منیجر لگائے دس ایریا ڈیلر لگائے اور ان کے دس سیلزمین ہیں تو اس ڈویزن آف ورک سے کیا ہوگا کہ ہم نے جو بیلڈنگ بنائی ہے وہ بہت آسانی سے سیل ہو جائے گی جتنے بھی یوجنائیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ارگنائزنگ فنکشنل کرنا عوشق ہے ارگنائزن بنانا بہت ہی عوشق ہے جس میں ہر ایک کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں باند دینا تطھہ ہر ایک وقتی جو سپیشلائز ہے اس کو اس جگہ پر لگانا جہاں اس کی عوشق تا ہے ایک تو کام بہت چھتی ہوگا بہت کوالٹی والا ہوگا دوسرا ہر ایک رسپونسیبیلٹی کو ماپا جا سکتا ہے تو آج آپ سمجھ گئے کہ ارگنائزنگ کیا ہوتا ہے تھینک یو ویری مچ